آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹو مبشر کا یوٹیوب چینل بری خبر تو آپ سب سنی چکے ہوں گے کہ انگلینڈ کی ٹیم نے انڈیا کی ٹیم کو دس وقتوں سے شکست دے دیا ہے انڈیا کی ٹیم سے اتنا بھی برداشت نہیں ہوا کہ پاکستان ٹیم کے پاس جو ریکارڈ تھا ون ففٹی ٹو فور زیرو کا وہ انڈیا کی ٹیم اتنا ٹائم بھی پاکستان کے پاس نہیں رکھنے دیا کہ اتنے بڑے میچ میں انڈیا کی ٹیم نے ون سیونٹی فور زیرو انگلینڈ کی ٹیم کو کروا دیا تاکہ پاکستان کے پاس جو ریکارڈ ہے بون آ رہا ہے آج انڈیا کی ٹیم کی پرفارمنس دیکھ کر سارے انڈیاز بہت خوش ہوں گے کیونکہ اسی طرح کی انڈیا کی پرفارمنس کی توقع تھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پر کچھ میچز میں انڈیا کی ٹیم کی جو بولنگ تھی اس نے اچھا پرفارمن کر دیا تو انڈیا کی ٹیم سمجھی کہ ہم ورلڈ کپ جیت کر ہی اب جو انڈیا جائیں گے واپس پر آج انڈیا کی ٹیم کی جو اصلیت تھی وہ سب کے سامنے آ گئی ہے کہ انڈیا کی ٹیم کہیں بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی یہ تو انڈیا کی ٹیم کے ساتھ تھوڑی سی لکھ نے ساتھ دے دیا کیونکہ اور کانڈیشنز ہوتی تھی اور جو انڈیا کے سپنرز ہیں سوری سپنرز کی بات کر رہا ہوں کہ فوسٹرز جو بھویشرا کمار اور اسڈیب سنگھ جن کی پیس آپ کو پتے یہ وان ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی فائی جو کہ فوسٹ وولرز ہیں اور ان کی جو سیم اور سوئنگ ان کو ملتا تھا کچھ میچز میں اور کانڈیشنز کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ میچز جیتے رہے ہیں پہر انڈیا کی ٹیم کو آج پتا چل گیا ہے کہ ان کی اصل ٹیم تھی کیا اور آج ہی ان کو پتا چلے اتنے بڑے میچ میں انڈیا کی ٹیم نے جس طرح کی پرفارمنس دیا ہے وہ لا جواب تھی انڈیا کی ٹیم کے لیے ہم پہلے تعلیہ بجا لیتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم نے جس طرح کی پرفارمنس دیا پہلے ہم تعلیہ بجا لیتے ہیں پھر آگے بات کریں گے اسی طرح کی پرفارمنس کی امید تھی انڈیا کی ٹیم کی طرف سے کیونکہ جس طرح کی ٹیم انڈیا کی سیلیکٹ کی گئی تھی بولرز جس طرح کے ماشاء اللہ سے کمال کے بولرز سے سیلیکٹ کیے گئے تھے آپ کے پاس آج ہے اشدیب سنگھ بہنشرا کمار جو کے فارسٹ بولرز ہیں آپ کے ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی فائف کے پیس والے ان کو سیلیکٹ کیا گیا تھا اس کے بعد جو آپ کے پاس تھوڑے سے اچھے بولر تھے جن کی وام اچھی لگی بھی تھی ان کو آپ نے � سپینر ان کو آپ نے ڈگ آؤٹ کی کرسیاں صاف کرنے کے لیے بٹھایا ہوا تھا تو ان کو جو ساتھ اچھے بولرز لے کے گئے گئے تھے ان سے تو آپ نے کرسیاں صاف کروائی پر جو بلکل ہی فارق بولر تھے ان کو آپ ٹیم میں کھلواتے رہے اور آج ان نے آپ کو دکھا دیا کہ اگر ان کو ٹیم میں کھلواتے رہو گئے تو اس طرح کی وہ پرفارمنس دیں گے آج انڈین فینس کے لیے بہت ہی برا دن تھا کیونکہ آج انڈین فینس سے زیادہ پاکستانی فینس خوش تھے کہ آج انڈیا کی ٹیم جیتے گی اور فائنل میں آئے گی پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہوگا اور پاکستان کی جو بری قسمت تھی پہلے میچ میں اس کا بدلہ پاکستان فائنل ملے گا اور پاکستان فائنل جیت کر جو ورلڈ کپ ہے وہ پاکستان میں واپس لائے گا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انڈیا کی ٹیم اتنی زیادہ فارغ تھی کہ آج پاکستان کی ٹیم کے سارے جو فینس سے وہ خوش تھی دیکھیں میں نے بھی بلو پینے ہوئے آپ دیکھ سکت ہیں میں نے بھی بلو پینے ہوئے میں بھی اسی خوشی میں تا کہ آج انڈیا کی ٹیم جیتے گی اور ہم ورلڈ کپ میں انڈیا کی نکارہ ٹیم کو ہرائیں گے اور اپنا ورلڈ کپ پاکستان لے کے جائیں گے اور پھر جشن منائیں گے اور جشن کی ویڈیوز انڈیا میں بھیجیں گے انڈیا میں وائرل کروائیں گے اور پھر اس حوالے سے باتیں کریں گے پر آج انڈیا کی ٹیم پہلی گھر چلی گے اور اس چیز کا اندازت تھا کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم جس ط بہت ویرات کولی کرا لیتے جس طرح کی وہ بولنگ کرا لیتے ہیں ون ٹوینٹی تو وہ بھی بولنگ کرا لیتے ان کو بھی آپ فاس بولر مان سکتے تھے اور آج ان سے بھی اور کروا سکتے تھے ان کے جو بولنگ کے گوڑے وہ بھی آپ سامنے لا سکتے تھے پر آج کی جو بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ ساری ایک کیچ انڈیا کی ٹیم کو ایک مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم کو ایک کیچ کے آفر بھی آئی انگلینڈ کی طرف سے کہ آپ یہ کیچ کرنے آپ دس وکٹو سے نہ آ رہے ہیں پر انڈیا کی ٹیم نے کہا نا بھائی نا پاکستان کی ٹیم کے پاس یہ ریکارڈ رہنا ہی نہیں چاہیے ون ففٹی ٹو فور زیرو والا اب ون سیونٹی فور زیرو ہمیں کر دو پاکستان کے پاس یہ ریکارڈ نہیں رہنا چاہیے ایک کیج ملا انڈیا کی ٹیم نے وہ بھی چھوڑ دیا اور اس پہ بھی باؤنڈی کروا دی اور بان شاء اللہ سے جو آج انڈیا کی ٹیم کے پرفارمنس تھی اس کے بعد ساری دنیا میں یہ دیکھا جا رہے کہ انڈیا کی ٹیم کیسے آر گئی پر اس چیز کا سب کو اندازہ آپ ہمارے پکے سبسکرائبر ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ انڈیا کی جو بولنگ ہے وہ حلوہ بولنگ ہے اس کو نیوزیلینڈ اور نیوزیلینڈ کہہ رہا ہوں نیوزیلینڈ تو بہت بڑی ٹیم ہے نیوزیلینڈ آئرلینڈ زمبابی سکوٹ لینڈ نمبی بیا اس طرح کی ٹیموں کے آگے ان کو آپ شیر کہہ سکتے ہیں پر آگے پیچھے جو ٹیم ہیں پاکستان ہو گئی انگل نیوزیلینڈ ویسٹ انڈیز کسی کے آگے یہ بولرز کام کے ہیں ہی نہیں بہنشرا کمار جن کو کٹ ہی کٹ پڑتی رہتی ہے اور وقت ارشدیب سنگھ نے اچھی بولنگ کی وہ اچھی بولنگ کر رہے ہیں ان کے والے سے ہم نہ ہی بات کریں تو اچھا ہے کیونکہ ایک میچ گندہ گیا باقی انہیں بڑے اچھی بولنگ کی ہے اس کے بعد شامی کو آپ نے دیکھ لیا جس طرح کی پرفارمنس انہیں دی ہے اور انڈیا ٹیم کے چہیتے اکشر پٹیل جن کو ہر میچ کھلایا جا رہا دیپک ادھا کو ایک میچ کے لیے لیا گیا اس کے بعد اکشر پٹیل کو دوبارہ لیا گیا کیونکہ وہ بہت بڑے سپینر ہیں بہت بڑے بیٹس مین ہیں ان کو ٹیم سے باہر کرنا ہے انڈیا ٹیم کی کہہ سکتے ہیں کہ ناکامی تھی اور اکشر پٹیل اکشر آپ کو پتہ ہے جو بڑے پلیئر ہیں آپ کے پاس اکشر پٹیل ان کو ٹیم میں رکھا گیا تاکہ وہ انگلینڈ کی بیٹنگ لائن اپ کی جو دس وکٹے ہیں وہ دس کی دس وکٹے اکشر پٹیل حاصل کر لیں اس طرح پلیئر کو اگر آپ پلینگ لیون کا حصہ بناو گے تو آپ نے ہار نہیں ہے اتنے فارق بولر کو آپ ٹیم میں کھنا رہے ہو اس پلیئر کو تو بندہ ٹیم میں گلی کی ٹیم میں نہ رکھے اور آپ نے اس کو انٹرنیشنل ٹیم میں ورلڈ کپ کی ٹیم میں رکھا ہے اور جو چاہل آپ کے پاس اچھی فارم میں اچھا بولر بیٹھا ہے اس کو آپ نے پیچھے ٹاکیاں مارنے کے لیے جو سیٹے پنی اس میں ٹاکیاں مروا رہے ہیں آپ چاہل اور ہرشد پٹیل سے کوئی شر شرم کیا یہ مقام ہے انڈیا ٹیم کے لیے اتنے بڑے بڑے مائنڈ آپ کے پاس ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہوئے راہل ڈرائیوٹ بیٹھے ہوئے باقی اتنے بڑے مڈے مائنڈ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ٹیم کے پاس کمبینیشن بنانے کے لیے کوئی مائنڈ نہیں ہے روہیت شرمہ کی کیا ہی بات کرے روہیت شرمہ کی بات پھر بھی کروں گا میں ضرور کہ روہیت شرمہ کو جب سے کیمپٹنسی ملیا ان کا ہر وقت بی پی ج بھی لگا رہا تھا کہ وہ رونے لگے ہیں ان کا تو بٹلر کو دیکھتے ہی ان کا حال برا ہو گیا تھا کہ یہ پہلے ہمارا حال برا کر دے گا ایسی کرکٹ اگر انڈیا نے کھیلنی تھی تو اس بچارے زمبابے کو آگے آنے دیتے ہیں زمبابے سے آر جاتے ہیں اور پاکستان زمبابے آگے آ جاتے ہیں چلو ان کو تھوڑی خوشی تو ہوتی کہ ہم لوگ سمی فائنل تک گئے ہیں آپ کی ٹیم کو سمی فائنل میں آنے کا کوئی کام ہی نہیں تھا آپ کا اور آپ آگے سمی فائنل میں ب چارہ زمبابے کو آنے دیتے ہیں وہ ہی اچھی کرکٹ کھیلنی تھی جس طرح کی زمبابے نے کرکٹ کھیلی اسی طرح آنے دیتے ہیں پاکستان کی ٹیم زمبابے ساری ٹھیک ہے ہاری اور اس کے بعد جس طرح کی انڈیا ٹیم کے فینز ہنگ کرکٹ ٹیم تھی سارے ناچ رہی تھے جی پاکستان کی ٹیم زمبابے سے آگ گی آج پاکستان کی ٹیم پہری ٹیم جو فائنل میں گئی ہے اور آپ کی ٹیم گھر جارہی ہے پہر اس چیز کا میں واضح کرتا ر یا تو سب پلیئرز کو چاہیے ریٹائیمنٹ کا اعلان کر دیں اور جو انڈیا میں آئی پیل ہوتی ہے اس کے جو اچھے پلیئرز ہیں ان کو رکھ دیں وہ بھی ان سے زیادہ اچھا کھیل لیں گے جو ورہردے پندیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ بڑے بڑے پلیئرز ہمارے پاس ہیں ہم دو ٹیمیں بنائیں تو ہم تب بھی یہ کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے کہاں ہیں آپ کی ٹیمیں آپ کے جو پہلے نمبر پہ پلیئرز ہیں ان کو گیم اویرنس کسی پلیئر میں نظر ہی نہیں آتی سوریا کمار یادیو کو آپ نے سر پہ بٹھایا ہے سر پہ بٹھا کے ہی رکھیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس پلیئر کا بھی جو کروشل میچ میں بھی پٹھی سیدھے شوٹیں مار رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے آپ کا بلہ اچھا چل رہا ہے آپ کا اچھا بول بیٹ پہ آ رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے پٹھی شوٹیں مارنے کی جب آپ کی ٹیم لڑک رہا رہی ہے سارے پلیئرز آ روٹ ہو رہے ہیں آپ اچھی ٹیٹ میں آپ کھیلو نا اس طرح آپ زمبا پہ خلاف ساٹھ ستر رنس بنا کے دو دو بلے میں کہتا ہوں جی ہیلمٹ شیلمٹ سارے گراؤنڈ کا چکر لگا رہے ہیں جی ہم نے ففٹی سکور کہا دیا ویراد کولی کی آج کیننگ کی بات کرے تو چالیس بولوں پر پچاس رنس بنا کے چمیاں لینے ہیں کراوڈ کے بلے آ رہے ہیں اس چیز کا کیا فائدہ ہے جب ٹیم کو فائدہ نہیں ہے تو اس چیز کا کوئی فائدہ ہے جب ٹیم کو فائدہ ہو تو اس چیز پہ آپ بلے بھی آ رہے ہیں ناچے کودیں گائیں جو کرنا کریں پر آج جس طرح کے انڈین فینس بچارے رو رہے ہیں اور بنتا بھی ہے کہ دس وکٹوں سے آر گئے شرم کا مقام ہے یار انڈین ٹیم کے لیے ایک وکٹ حاصل نہیں کر سکے چاہے جو بولر آ رہا تھا کٹ پہ کٹ کھا رہا تھا نہ کوئی لانو لانت ہے نہ کوئی کیپٹنسی نظر آ رہی ہے ویرات جو روحید شرم ہے وہ بچارے رونے والے ہو گئے تھے ابھی لگ رہا تھا کہ زمین پہ بیٹھ جائیں گے اور ہاتھ جوڑنے لگ جائیں گے الگ سیلز اور بٹلر کے آگے کہ یار کوئی خدا کا خوف کرو دس وکٹوں سے نہ آ رہا ہو میں کسی طرح آؤٹ ہو جو کوئی پر انہوں نے بھی چاروں نے کہا یار اب دس وکٹوں سے نہیں آراتے ہم کیش دیا انہوں نے پر انڈیا ٹیم نے کہا نہ بھئی نہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی ٹیم کے پاس ریکارڈ ہے ون فٹی ٹو پہ زیرو پر انڈیا نے کہا نہ بھئی نہ انڈیا پاکستان کے پاس ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے پاکستانی فینس تو انتظار کر رہے تو کسی طرح تم لوگ میچ جی جاؤ آج اور فائنل میں آتا ہم فائنل میں اپنا بدلہ اتار سکیں ہم آپ لوگوں سے کیسے آگے زمبابک کی ٹیم پھر اچھی دی اس سے ہم آر گئے چلو اس سے اتنا افسوس نہیں ہے انڈیا کی ٹیم سے آر گئے جس کی اتنی فارغ بولنگ ہے چلو اچھا ہو گئے کہ انڈیا کی ٹیم جو سارے پلیز ہے ساری منیجمنٹ ان کی آنکھیں تو کھولی کہ اس ٹیم کے ساتھ اس بولنگ لائن اپ کے ساتھ سپیشلی آپ کوئی چیز نہیں جیت سکتے بھائی ان کے ساتھ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ گلی میں کرکٹ ایک ٹورنمنٹ کرائیں گلی میں اس کے بعد اس ٹیم کو بھیجے اور یہ ٹیم جب چیت جائے تو پوری انڈیا میں چکر لگوائیں پورا ورلڈ ٹور کروایا جائے اس ٹیم کو کہ انہوں نے گلی کرکٹ میں کوئی ممبئی کی یا ڈلی کی کسی بھی سٹریٹ پہ جو ایک ٹورنمنٹ کرا دیا جائے جہاں پہ ان کو کہا جائے کہ اب آپ لوگ کھلو جیت جائے تو پورا ورلڈ ٹور کروایا جائے اور سب کو بتایا جائے کہ یہ وہ ٹیم ہے جس نے ڈلی ممبئی کے گلی کرکٹ جیتی ہے اور یہ آئے ہیں جی ورلڈ کپ جیتنے اللہ خدا کا خوف کرو یار یہ ٹیم ورلڈ کپ جیتے گی اس سے گلی کرکٹ نہ جیتی جائے میں تو ابھی سوچوں کہ میں گلی کرکٹ کی بات کر رہا ہوں تو گلی کرکٹ بھی یہ جیت سکتی ہے یا نہیں جیت سکتی یہ ٹیم ایک دو پلیئرز کے علاوہ آج تھوڑی سی عزت آپ کی رکھ لے ہردک پنڈیا نے اگر ہردک پنڈیا آخر میں سکور نہ کرتے ایک سو تیس چالیس کا جو سکور ہوتا تو آپ کی ٹیم تو گئی بھار میں جاتی ہے آج کیا آپ کی ٹیم دس آوروں میں آپ کے انگلینڈ کے پلیئرز نے میچ جیت جانا تھا ابھی تو آگے پلیئرز میں سوچتے ہوں کہ آگے ہیری بروکس آنا تھے سالٹ آنا تھے سٹوکس نے آنا سیم بلکس مہین علی ان کو کس طرح یہ آؤٹ کرتے پر کیا ان کو کیا آؤٹ کرنا تھے جب پہلے دو آؤٹ نہیں ہو رہے تو آگے کی کیا بات کرے بندہ شرم آنی چاہیے آج کی جو پرفارمنس ہے انڈیا کے پلیئرز کی بہنشرا کمار کو سیدھی سی بات ہے ریٹائیمنٹ کا اعلان کرنا چاہیے عرشدیب سنگھ نے پورے ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم کیا ان کے بارے میں یہ ہے کہ تھوڑا بس صحیح ہے لگ بچاری کی نہیں چلی اکشر پٹیل کو تو ریٹائیمنٹ کا اعلان کر کے ان کو کہنا چاہیے آج کے بعد میں کرکٹ دیکھوں گا بھی نہیں ایسے پلیئر کو تو آپ کرکٹ دیکھنی بھی نہیں چاہیے اتنی گندی کرکٹ یار کوئی خدا کا خوف کرو اکشر پٹیل جیسے پلیئر کو اگر ٹیم میں اکھلانے تو یار مجھے لے جاؤ میں شاید اچھا کھیل لوں گا اس سے کوئی خدا کا خوف کرو اک جو چاہا لے وہ بچارہ باہر بیٹھا ٹاکیاں مار رہے کبھی کون سی شاید پہن رہے کبھی کون سی کبھی تولیے ادھر لڑکا کے آ رہے کبھی پانی بچارہ بھاگ بھاگ کے لے کے آ رہے خدا کا خوف کرو جو پلیئر اچھا بیٹھا ہے اس کو کھلاو یہ کیا آپ نے اکشر پٹیل پتنی شامی تے مامی تے پتنی سب بگند بلا جو ہے ٹیم میں رکھ کے اور آئے جی بڑے ورلڈ کپ جیتنے سیلیکشن کون کرتے ہیں سیلیکشن سیلیکٹر کا مجھے نام بتاؤ کومنٹ سیکشن میں اپنے سیلیکٹر کا نام بتاؤ اس سے کوئی بندہ گزارش کرے یار کوئی تیم دھنگ کی سیلیکٹ کر کوئی ٹیم سیلیکٹ کر یہ کیا تو نے گند بلا سیلیکٹ کر کے بھیج دیا دو تین پلیئرز کے علاوہ رویت شرمہ سے نہیں پر فارم ہو رہا کئیل راول کو سر پہ بٹھا کے ڈھکا میں آ اور بھائی ایک بندے سے پر فارم نہیں ہو رہا تو اس کو کیوں گسہ کر رکھا ہوں ٹیم میں پارتھ شاہ پر فارم کر کے مر گیا ہے پوری سیر ای پیل پرفارم کر کے مر گیا ہے سینجو سیمسن پرفام کر کر کے مر گیا ہے کوئی بھائی نئین نہیں ہم نے تو کہیل راول کوی سر نہیں دوگے تو پلیئر کیسے پرفارم کرے گا پاکستان ٹیم پہ باتیں کرنے آتی ہیں پاکستان ٹیم ایسی ہے او بھئی اپنی ٹیم پہ دارا فوکس کرو پاکستان ٹیم کو چھوڑو پاکستان ٹیم کر لے گی جس نے کرنا تھا اس نے کر کے دکھایا ہے پاکستان ٹیم زبابے سے آنے کے بعد کل جشن کرتے ہوئے نظر بھی آ رہا تھا پاکستان ٹیم کا مزہ بھی آ رہا تھا کہ یار پاکستانی پلیئر جشن منا رہے ہیں وہ کچھ کر کے جشن منا رہے ہیں اور فیفٹی ٹیز والا پہ پینتیسن بنا کے جی پورے گراؤن میں ناچ رہے ہیں جی پاکا خوف کرو یار خدا کا خوف کرو کوئی ٹیم بناو اور پھر ورلڈ کپ کے لیے کھیل لے آؤ ایسے مو اٹھا کہ ورلڈ کپ کھیلنے آگئے ہیں انڈیا کی ٹیم شرم آ رہی ہے ایسا پاکستانی شرم ہا رہی ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ایسا ٹیم کون کھیل سکتے دوسری دفعہ دس وقتوں سے آرنا ہو 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 بہت بڑی بات ہے جی بہت بڑی بات ہے پر یہ انڈیا نے میرے خیال سے اس لیے کیا ہے تاکہ پاکستان کے پاس جو ریکارڈ ون ففٹی ٹو فور زیرو وہ آپ نہ رہے وہ بڑی سو چھوٹی سوچ ہے بھائی انڈیا کی بڑی سوچ چھوٹ 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 فائنل تو جیت جاؤ ٹیم سامدے دیکھو انگلینڈ کی ٹیم ہے اور اس سے سمی فائنل جیت کے فائنل میں آو گے نا یہ پہلی فائنل جیت کے آپ کپ لے جاؤ گے اور نہیں جی ہم فائنل جیتیں گے اور پہلے سمی فائنل جیتو پھر فائنل جیتو اور پہ سمی فائنل سے ہی باہر ہو گئے اور ہوئے ہوئے کیا یا سوچتے ہیں تو شرم آتی ہے دس وقتوں سے دس وقتوں سے شکست ہو یہ جی انڈیا کو بڑے ہی آج انڈیا میں جسر افسوردی کی کہا مہول ہوگا جشن میں نے کہہ دیا اور یہ جو سپینرز اور سوری فوس بولر جو ہیں ان کی ذرا کوئی ڈائیڈ شائٹ بڑھائیں تاکہ وہ تھوڑی سی جان لگائیں کوئی 135 140 تک کی بولے کرائیں پوری انڈیا میں آپ کے پاس ایک ایکسپرس بولن نہیں ہے جس کی پیس تیز ہو ہمیں بتاؤ ہم کو یہ دو بھیج دیتے تاکہ ان کے کوئی انڈیا میں کھیل لے ہائر انڈیا کی ٹیم میں پاکستان کی پیس ایسا نہیں ہو سکتا بہت ہی کوئی چھوٹی سوچ کے ویسے بھی انڈیا کے پیس ہیں ابھی وہ آپ کے جے شاہ صاحب نے اعلان کیا جی ہم پاکستان نہیں آئیں گے ایشیا کپ کھیلنے اور بھائی نہ ہو ایسی ٹیم کو ہم نے کیا کرنا ہے ہم اکیلی ہم کوئی چھوٹی موٹی ٹیم بلوا لیں گے ایشیا سے کوئی بھی چھوٹی ٹیم ہوگی انڈیا کی جگہ آ کے کھیل لے گی اتنے اس سے اچھا زیادہ کھیل لے گی کوئی گلی کرکٹ کے ہم ٹیم بلوا لیں گے انڈیا کی ٹیم جی ہماری ایشیا کپ کھیلنے نہیں آئے گی پاکستان اور نہ بھائی نہ ہمیں نہیں ضرورت ایشیا کپ میں انڈیا کی ٹیم نہیں آتی تو نہ آئے ایسا پرفارم کرے گی انڈیا کی ٹیم تو ہمیں نہیں چاہیے انڈیا کی ٹیم خدا کا خوف کرو اور اپنی سیلیکشن کو صحیح کرو پھر ورلڈ کپ کھیلنے آؤ ایسی ٹیم کو اگلی دفعہ میں کہتا ہوں جی نہ بھیجنا ورلڈ کپ میں کرکٹ کی ناک کٹوا دیا ہے انڈیا کی ناک تو کٹی کٹی کرکٹ کی ناک کٹوا دیا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی بھی رائے کا اظہار کریں کہ آج انڈیا کی ٹیم نے کیا کیا ہے کیوں بولنگ اچھی نہیں کر پائی اور کون سے پلیئرز اس ٹیم سے باہر پھینکنے چاہیے ہیں اور کون سے نئے پلیئرز آنے چاہیے ہیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے گا بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائی جائے گا